فروی آباد میں اس سماح بہت برا حال ہے میں جنپد کی بات کروں گا فروی آباد سہر کی بات کروں گا اپراد کے معاملے دنوں دن اتنے بڑھتے چلی جا رہے ہیں آج کے سماچار پتہ سے مگیات ہوا ایک کنڈیپ بھی ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ لائن آرڈر میں کہیں پولیس پر ساتھ سے کسی کی نہیں سننا بھلا آدمی تھانے میں جاتا ہے بتمی جی کی جاتی ہے پروار میں جھگڑا ہوتا ہے ریپورٹ کرنے جاتے ہیں پیسے بسو لی جاتے ہیں اور فروی آباد میں جو پانی لانے کا کام کیا سماجبادی سرکار نے کیا ماننی راشتی عددش حقیث عادب جی مکملتی تھے انہوں نے یہ کہہرکوڑ کی آسپاس کی پیوینا کا اس سے مسئلہ نیس کیا تھا لیکن آج بھی یہ سرکار پورے سبی محلوں میں پانی نہیں دے پا رہی ہیں گرمی کا وقت ہے برسہ سلوح ہونے والی ہے کیلاس نگر ہوا رائی نگر ہوا سنج نگر ہوا ایسے دسیوں بیسیوں محلے ہیں جہاں گنگا جل آج تک پہنچ نہیں پایا ہے لوگ انتیار کر رہے ہیں کہ سماجبادی یوجنا کا ہم کو لا ملے فروی آباد میں قلت بہت تھی پانی کی اس کو دور کرنے کا کام کیا وہاں اوپر میں آج بھی گندہ پانی آ رہا ہے لوگ کئی بار سکایت کر چکے ہم لوگوں نے کئی بار نگرہ اس سے کہا ہے نگر نگر میں کہا ہے کہا ہے کوئی سننے کو تیار نہیں کر دیتے ہیں جلدی بہت سا کرا دیں گے ٹھیک کرا دیں گے آج تک ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے میں کہنا چاہتا ہوں بیماریاں فیلیں گے لوگ آکھ رسو تو ہوں گے سڑک پہ آئیں گے ترہ ترہ کی پھر یہ بات کریں گے بھئی یہ اس طرح سے غلط کر رہے ہیں لوگ مجبور ہو رہے ہیں اس بات کے لیے اور یہ مجبور کر رہے ہیں آندل کرنے کے لیے ہی تو سماج بات یہ پوری پوری طرح سے ہو سکتا ہے آندل کا روح بھوست میں لے لے اور ان کا پوری طرح سے ساتھ دیں اس کے ساتھ ساتھ جہاں جڑا جھال پروی جنا کے پائپ لینڈ ڈال دی ہے وہاں سڑک نہیں بنائی گئی گلیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں جاتر گلیاں جہاں سے پائپ لینڈ ڈال دی ہے ان کی ذمہ داری جل کل بھباگ کیا جو بھباگ اس کو پائپ لینڈ ڈالا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پوری طرح سے مینٹیننس کا پیسہ ملتا ہے سڑک کو کمپیٹ کریں لوگوں کو آنے جانے والوں کو بہت دیکھت ہو رہی ہے اب برسات کا سمیہ آ رہا ہے برسات کے سمیہ اور جہاں دیکھت ہوگی بچے پڑھنے والے اس کو کیسے جائیں گے بیاپاری کیسے نکلے گا عام آدمی کیسے نکلے گا نالے سارے چوک پڑے ہوئے ہیں اور برسات کے سب آنے سے پہلے ٹوٹل نگر نگم کی ذمہ داری ہے نالوں کی صفائی ہو مین ہال کئی کھلے تو نہیں ہے کہیں کوئی ایسی استطیق نہیں ہے چوک ہو رہے ہیں کوئی نہیں اس چیز کو دیکھ رہا ہے اب یہ حالی میں اسپطال کے سامنے کل پانی پڑھا ہے جرا سا اس میں سارا پانی بھر گیا اس میں معلوم نہیں پڑھ پا رہا تھا کدھر ہال کھلا ہوا ہے کدھر گلی کدھر سے نکلیں اس میں ہال مین ہال کھلے ہوئے ہیں لہٰہا اس میں موٹر سائیکل سائیکل پیدل یا موٹر سکتا ہے اور ڈیٹ تک ہو سکتی ہے کوئی کسی طرح کا دھانی دے رہے ہیں اس سے گندگی پھیلے گی بھیماری پھیلے گی انفیکشن پیدا ہوں گے وہ سڑک میں کہیں کہ یہ تنے گھڑے ہیں کہ لوگ چلنے بارے بھی اس میں گر جائیں اور گر کے چوڑ لگ جاؤں گے جیڑا جھال کی خودائی ہونے کے بعد کہیں کوئی پیسے کو یہ کھا رہے ہیں کیا کرنے سوائی نہیں آرہا اس کو ہو سکتا نگر نگم سے کرا دو طرح کی آروبیک تو نہیں کرا رہے ہیں پھر اس اس کو پیپر میں کرا ہوا دکھا دے پھر نگر نگم سے دوارہ کرا رہے ہیں ڈبل مار اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں اور اس طرح کی یہ چلتی رہی کہ سماج بادی پارٹی جنتہ کو ساتھ لے کر کے پوری طرح سے آندولن بھی کر سکتی ہے لوگوں سے مل سکتی ہے لوگوں کو سچیت کر سکتی ہے اور جو پریسانی بائی لوگ ہیں یہاں کے رہنے والے ان کو ساتھ لے کر کے یادکاریوں سے بھی جا کر کے بھی ہمیں ساتھ سکتی ہے اس میں ہم کہنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھیجی کے تار ٹوٹ رہے ہیں ابھی حالی آج کی کل گھٹنا ہے گونچ میں ٹینکر کے اوپر گیارہ ہیار کے تار ٹوٹ گیا اور اس میں آگ لگ گئی اور جنہانی کب ہو یا یہ بھی پتہ نہیں جلو پر آمیں یہاں پاس میں جلو پر آئے یہاں تار اوپر سے نکل لے ہیں اور ہم نے کئی بار کہا ہے کہ تار ٹوٹ گئے کئی بار اس سے بہنسی مری ایک بار آج چوٹ لگ بچ گیا ایسی گھٹنا پورے دلے میں آئے دن ہو رہی ہیں لیکن سرکار کتا ہی کوئی دھان نہیں دے رہی ہے سرکار کے لوگ سرکار کے نمائندے سب لوٹنے پر لگے ہوئے ہیں یہ سماج بادی پارٹیز بات کو مانگ کرتی ہے یہ جنتہ کا پیسہ ہے اور کڑی محنت کا پیسہ ہے پسینہ کا پیسہ ہے اس کو برباد نہیں ہونے دیں گے ہر حالت میں اس کا ہم جواب دیں گے اور جواب دے کر ان کو احساس کرائیں گے کہ سماج بادی کیسے آندلن کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا پوری طرح سے عدکاری پولس کرمی پرساسن سبھی اس بات کو سچیت روپ سے سن لیں سمجھ لیں کہ سماج بادی پارٹی جنتہ کے ساتھ ہے اور جنتہ کے حتم بولے گی جنتہ کے حتم کام کرے گی اور نہیں سنیں گے پوری طرح سے آندلن کرو آندلن کا بھی روپ لیں